پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں یہاں پر اللہ تعالی پچھلی آیت ہی سے متعلق کہہ رہے ہیں اللہ تعالی نے کہا ان میں سے ہر کوئی خواہش کرتا ہے کہ یہ جنت میں داقل ہو جائے ان کفار و مشرقین کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین اب اللہ رب العالمین یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا ان کی جو خواہش ہے ان کی جو تمنایں ہیں وہ پوری نہیں ہوگی کہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالی نے کہا نہیں جائیں گے یہ جنت میں آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا ایک حقیر سے قطرے سے ایک حقیر سے پانی سے پھر یہ کس بنیاد پر تکبر کر رہے ہیں اللہ کی آیاتوں کا انکار کس بنیاد پر یہ کر رہے ہیں اپنے قبر میں جو یہ مبتلا ہے کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیاتوں کا انکار کر رہے ہیں اپنے قبر پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس حقیر پانی سے پیدا کیا ہے اس کے باوجود بھی ان کے اندر اتنا تکبر بھرا ہوا ہے اور اوپر سے یہ کہ یہ جو ہے جنت میں جانے کی بھی خواہش رکھتے ہیں ایک تو کریلا اوپر سے نین چڑھا ایک تو کفر اختیار کر رہے ہیں اللہ کی آیاتوں کا انکار کر رہے ہیں اور اوپر سے پھر جنت میں جانے کی بھی خواہش رکھ رہے ہیں اللہ تعالی نے کہا یہ بڑے تاجب کی بات ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے کہا ہرگز یہ جنت میں نہیں جائیں گے اور انہیں چاہیے کہ یہ اپنی اصل کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حقیر سے قطرے سے پیدا کیا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے مہینے میں تین روزے رکھنے کے تعلق سے حضرت معذہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے قالت قلت لعائشتہ کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھا کرتے تھے انہوں نے فرمایا قالت نعم ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت معاذہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ وہ مہینے کے کون سے دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کوئی پروانی ہوتی تھی کہ کونسا دن ہے یعنی حضرت عائشہ یہ بتا رہی ہے کہ پورے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی روزہ رکھا کرتے تھے ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پروانی ہوتی تھی کہ کونسے دن ہے یا کونسے ایام چل رہے ہیں لہذا ہر مہینے میں تین روزے انسان کبھی بھی رکھ سکتا ہے ابتداء میں درمیان میں یا آخر میں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے طب نبوی طب نبوی ہم اس لیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم سنتوں پر عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو نسخیں ہیں اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکے اپنے آپ کو تندرست رکھ سکے آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من تصبح سبعت مرات عجوة لم يضرہ ذالک اليوم سم ولا سحر کہتے ہیں حضرت سعید بن نبی وقعاص کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت سات عجوہ خجوریں کھائی سات عجوہ خجوریں کھالی اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے ایک انسان کو عجوہ خجور کھانے کے عادت بنانا چاہیے اب چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہمارے یہاں اس طرح کا خجور میں اثر نہیں ہوتا ہے جو ملتے ہیں وہ بھی ڈبلیکیٹ ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ کہیں سے آپ کو صحیح اور اصل عجوہ خجور مل جائے آپ اس کو استعمال کریں یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کے میں اور آپ مستحق بن سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین عزیز بھائیوں اور بہنوں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی